اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ایکٹیوٹیز دماغی مرز مرگی اور مرگی سے متعلق ہمارے معاشرے میں موجود تحمات ساتھ ہی ہم جانیں گے دنیا کی کون سی مشہور شخصیات مرگی میں مبتلا ہونے کے باوجود خود کو منوانے میں کامیاب رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں مرگی کا دورہ دماغ میں برکی خلل کی وجہ سے بنتا ہے یہ دماغی خلل پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے بچے کی مرگی اس وقت تشخیص ہوتی ہے جب بغیر کسی بیماری کے بچے کو دو بار دورہ پڑ جائے زیادہ تر بچوں کے دورے دواؤں سے کنٹرول ہو جاتے ہیں مرگی کا علاج ادویات خاص غزہ اور سرجدی سے بھی ممکن ہے علامات ایسی آوازیں سننا جن کا وجود نہیں ایک بازو میں جھٹکے محسوس کرنا اچانک بے ہوش ہو جانا مو سے جاگ نکلنا اور خون بھی آ سکتا ہے وجہات کی اگر بات کریں تو سر پر چوٹ ٹیومر زخم یا دماغ کے خون کی رگوں کے آپس میں الجاؤ سے بھی یہ ممکن ہے دپارٹمنٹ آف کمیونٹی ہیلتھ سائنس آغا خان یونیورسٹی کراچی کے ایمفل سکولر محمد لیاس اور عبداللہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ بیماری پاکستان میں ایک ہزار میں ہر دس لوگوں کو ہے زیادہ تر تیس سال کے کم عمر جوان اس میں مبتلا ہیں دہاتی علاقوں میں لوگ اس بیماری کو جنات اور چڑیلوں کے سائے سے جوڑتے ہیں موالج کے پاس جانے کی بجائے پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جس سے بیماری کا علاج نہ ہو پاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے حالانکہ ان پیروں یا فقیروں کو کوئی بیماری ہو تو یہ خود موالج سے رجوع کرتے ہیں پاکستانی سماجی کارکن عبدالستار ایدی اس مرض میں مبتلا رہے مایہ ناز کرکٹر جانٹی روڈ بھی اسی مرض میں مبتلا تھے دنیا فتح کرنے والے یونانی بادشاہ سکندر اعظم بھی مرکی سے دو چار رہے یونانی حکیم و فلسفر فیصہ غورس بھی مرکی کا شکار رہے سائنس دان آئیزک نیوٹن مرکی میں مبتلا رہے یونانی فلسفر سکرات بھی مرکی میں مبتلا رہے